ان کے معاش کا ان کی روزی روٹھی کا اسی گروپ کے اندر حلیمہ سادیہ نام کے ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی حالت یہ تھی کہ جب حلیمہ سادیہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی تھی اونٹنی نہایت کمزور لاغر دبلی اور پتلی تھی کبھی وہ اونٹنی پر سوار ہوتے اور کبھی اتھر جاتے اور اس طرح لے کر کے وہ اپنی بیوی کو مکہ کی طرف روا دماتے پیچھے رہا کرتی تھی ان کی اونٹنی قافلے والے آگے نکل جا چکے ہوتے تھے کیونکہ ان کے جانور بڑے فربا موٹے اور تازے تھے ان کی اونٹنیاں بڑی اچھی تھیں لوگ رفتہ رفتہ مکہ پہنچے خواتین نے اپنے اپنے لیے بچوں کو تلاش کیا مزدوریاں تہہ کر لیں کچھ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ عبد المطلب کے گھر بھی آئیں لیکن جب پتا چلا کہ یہ بیٹا جو ان کے یہاں پیدا ہوا ہے یہ جو پوتا عبد المطلب کے یہاں آیا ہے یہ تو یتیم ہے اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے تو ان عورتوں نے آپ کے عبد المطلب کے پوتے کو لینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ انہیں یہ امید تھی کہ جب بچے کو ہم کھلائیں گے کھلائیں گے پرورش کریں گے تو ہمیں اچھا انعام ملے گا اور جب اس بچے کا باپ ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا اچھی دادو دہش سے ہم کیسے نوازے جائیں گے انکار کر دیا کرتی اخیر میں تمام خواتین کو تو بچے مل گئے اچھے اچھے وعدے ہوئے اچھے اچھی نوازشیں ہوئیں اچھے اچھے انعامات کے تمغی دیئے گئے لیکن بچیں حلیمہ سادیہ انہی کے حصے میں آئے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر انہوں نے اس رسوائی کے ڈر سے کہ کہیں ہم یہ نہ کہا جائے حلیمہ کو کوئی نہیں ملا بہرحال جا کر کہ انہوں نے عبدالمطلب سے بات کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا پرورش کے لئے ایک وقت متعین ہوا اور لے کر کہ حلیمہ سادیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات روانہ ہوئی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گود میں آتے ہیں یہ دائیہ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلتی ہیں تو عجیب برکات خیر و برکت کے عجیب عجیب مناظر ان کے سامنے آتے ہیں وہی اونٹنی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہا کرتی تھی مکہ آتے ہوئے اب حال یہ ہے کہ وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ سب سے آگے چل رہی ہے قافلے والے لوگ کہتے ہیں حلیمہ ذرا ہمارا خیال کرو پھر جاؤ اتنی تیزی کے ساتھ تم کیوں جا رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے اس قدر برکت انہیں ملی بلکہ حال یہ تھا کہ حلیمہ سادیہ جن کی پستان میں اتنا بھی دودھ نہ ہوتا تھا کہ ان کا اپنا بچہ سیراب ہو کر پی لے ان کے شوہر بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رات میں میرا بچہ بھوکا رہتا تھا دودھ نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ بلکتا تھا میں رات و رات جاک کر اپنے بچے کو تھبکیاں دیتا تھا سلاتا تھا اتمنان دلاتا تھا لے کر باہر گھمایا کرتا تھا یہ حالت تھی لیکن جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو خیرات و برکات کا عالم یہ تھا کہ ہماری بیوی حلیمہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور پھر محمد بن عبداللہ کو دودھ پلاتی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیر و برکت اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتا